میں نے در جنت پہ رزوان کو بلایا تھا اور آگئی رزوانہ لا حول ولا قوت اب آئیے جو بات علمی سطح پہ بھی جو ہم نے امار صاحب سے سیکھی ہے انہوں نے تین باتیں رکھیں ٹرینگل بنایا لینگویج، تھارٹ کانٹنٹ اور پبلک ریسپشن تین چیزیں کتاب کے لیے مست ہیں لیکن چونکہ ترجمے کے مرحلے میں بھی گورنر ہاؤس میں مجھے بار بار بلایا ایک ایک شبت کے لیے رام نائک سر نے اور چونکہ کبھی کبھی مراتھی بھاشا میں مشکل ہو جاتا تھا تو لفظ تو اس بھی نمسے صاحب کے پاس مجایا کرتا تھا تو اس ترجمے کے لیے ترجمہ جو ہے وہ کتاب کے مطالعے کو مکمل کرتا ہے ترانسلیشن اسٹڈی کو کمپلیٹ کرتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ترانسلیٹیشن اور ایک ترانسلیشن یہ دونوں منزلیں تو عام سی بات ہیں لیکن کبھی کبھی بعض لفظ آپ کے ہاں ایسے تھے کہ اس کے لیے کئی کئی دن تک محنت کرنی پڑی تو اس میں ترانسلیشن کا بھی مزایا یہ آپ کی کتاب کی بہت بڑی بات ہے کہ جس میں باہر سے صاف صاف ہلکہ ہلکہ لگتا ہے اس میں کہیں کہیں آپ دیکھے گا اتنی مشکل ہو جائے گی کہ ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے کئی کئی ہفتے اور مہینے کا سفر کرنا پڑا ہے تب جا کے وہ لفظ موتی کی طریقے سے شبنم کے خطروں کی طرح سے ڈھلکتا ہوا نظر آیا ہے ایسی کتاب ہمیں امید ہے کہ ہمیں اور آگے کی طرف لے جائے گی اور چونکہ ہمیں ترجمے میں مدد فرمائی ہے پروفیسر فضل امام صاحب نے بھی پروفیسر شاہر بردولوی صاحب نے بھی اور یہ سب اسی حوصلے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت تو ایسے پتھر کی طرح تراشنے والے اپنے آپ کو اور اس عمر میں حوصلوں کے ساتھ بیٹھنے والے بچوں کو تبسم کا سلیخہ ادا کرنے والے جناب پروفیسر شاہر بردولوی صاحب کے حضور چلتے ہیں اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو تھوڑا رکھئے تب تالیاں بجائیے اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو جب مصرہ مکمل ہو تو پھر تالیاں ہونی چاہیے اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے اب تالیاں ہو جائیں آپ سب آلی جناب رام نائک جی گورنر ارتفردیش آلی جناب امار رزوی صاحب سابق ایکٹنگ بزیر اعلی ارتفردیش پروفیسر فضل ایمام رزوی صاحب جناب ڈاکٹر اسپی سنگ صاحب وائس چانسلر لکنو ایڈیویسٹی جناب وقار رزوی صاحب نیر جلال کوری صاحب خواتین و حضرات بغت بہت ہو گیا میرا جی چاہتا تھا کہ میں سب کا نام لیتا لیکن اس کا موقع نہیں ہے اتنے اہم لوگ اس حال میں موجود ہیں کسی کا نام چھوڑ دینا بڑی مشکل بات حضرات میں سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں علی جناب رام نائک جی کو ان کی ایک بہت اچھی کتاب کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن ایک ایسی کتاب جو زندگی کا راستہ دکھائے جو انسان کو جد و جہد کی قوت ادا کرے ایسی کتاب لکھنا ایسی کتاب تیار کرنا ایک بڑا کارنامہ ہے میں اس کارنامے کے لیے سب سے پہلے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اس کے بعد میں جناب نیر جلال کوری صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اس کے ترجمے کے لیے میں ایک بات ارز کروں ترجمے کی بہت سی کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن کوئی کتاب ایسی جسے پڑھتے وقت یہ محسوس ہو کہ یہ ترجمہ نہیں ہے نیر جلال کوری صاحب نے زبان میں اس بات کا خیال رکھا ہے ترجمے میں کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ گورنر صاحب نے یہ کتاب مراتھی میں نہیں اردو میں لکھی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ترجمے کی یہ محسوس ہو کہ یہ کتاب اورجنل اسی زبان میں لکھی گئی ہے یعنی وہ کمیونکیشن لفظ کا مجھے اتفاق سے کتاب کو پہلے پڑھنے کا موقع ملا اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور چونکہ لفظن لفظن مجھے پڑھنا پڑی کتاب میں نے پڑھی تو اس وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ کتاب جو ہے وہ اردو میں لکھی گئی ہے اور تیسری بات میں یہ ارز کروں کہ وقارزوی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ایسے موقعوں پر ہمیشہ سامنے آتے ہیں شہر کے لوگوں کو جمع کرنا اور کسی بڑی کتاب کے لیے یہ احتمام کرنا کہ ہم اس کے سلسلے میں گفتو کر سکیں مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ رام نائک جی کی کتاب پر بہت اچھی گفتو ہوئی یہاں بہت سے جو بدجیوی اور دانیشور ہمارے ہیں انہوں نے کتاب کے بارے میں طرح طرح سے اس کے مختلف پہلوں پر گفتو کی اور شاید میرے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ میں کوئی بات کر سکوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی کتاب ڈکھنے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے رام نائک جی بہت اچھے انسان ہیں اسی لیے وہ اتنی اچھی کتاب لکھ سکے یہاں پر یونیورسٹی ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا اور نوجوانوں کا مجموعہ ہے بزرگوں کے ساتھ ایک بات ان سے کہنا چاہتا ہوں اس کتاب کے سلسلے میں کتاب میں ایک بہت بڑا گرو منتر ہے اور وہ گرو منتر یہ ہے کہ رام نائک جی نے لکھا ہے کہ میں نے یہ تمام نوجوانوں کے لیے ہے یہاں کے اوپر بہت سے نوجوان ہیں بہرحال ہر ایک کے لیے ہے لیکن خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ میں نے ایک لغت تیار کی ایسی لغت جس میں ناممکن لفظ نہیں تھا ایسی لغت جس میں ناممکن لفظ نہیں تھا خود میں یقین پیدا کیا کہ دنیا میں بھی ناممکن نہیں کوئی چیز ناممکن نہیں سخت محنت اور سچی لگن سے محنت کرتے رہو ناممکن لفظ اپنے آپ غائب ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ سوچ لینا کہ ہماری زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو اور پہلے دن سے یہ سفر جو رامنائک جی کا شروع ہوا آٹھ پارڈی سے اور آٹھ پارڈی میں وہ ایک اسٹورنٹ جس نے پہلے دن یہ سبق سیکھا جب اس سے کہا گیا اس کو بھیج دیا گیا آٹھ کی ایک کامپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں ایک کامپیٹیشن میں اور وہاں یہ محسوس کرنا کہ نہیں ہم کو یہ کرنا ہے وہ کر لینا ہے یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس وقت سے آپ یہ دیکھئے کہ پوری زندگی جس جدوجہد میں گزری ہے اور جس طرح سے گزری ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت دل کی بات ہے کہ ہم اپنے مخالفوں کی عزت کر سکیں وہ ان لوگوں کی عزت کر سکیں جو ہمارے مخالف ہیں رامنائک جی نے یہ سبق دیا کہ نہیں ان کی بھی عزت ضروری ہے جنہوں نے ہماری مخالفت کی الیکشن میں انہیں اوٹ نہیں ملے مچواروں کے اوٹ نہیں ملے ان کے ایک اوٹ ملا پوری ان کے جو بستی تھی اس میں سے انہوں نے یہ نہیں کیا آج کے سیاستدہ تو ان سے بدلہ لیں گے آج کے سیاستدہ تو ان کے ہاں سے بجلی کار دیں گے انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آخر ان کی تکلیفیں کیا ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ان سے بات کرنا ان کی تکلیفوں کو سننا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنا یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاستدہ ہو تو ہو جو کچھ رامنائک جی نے کیا اور جس طرح سے کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے یہ امار عزوی صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کو یہ کتاب پڑھائی جانی چاہیے تو یقیناً سیاستدانوں کو یہ کتاب پڑھائی جانی چاہیے یہ ایک بہت سنجیدہ مشورہ ہے اس بات کے لیے کہ انہیں محسوس ہو کہ انسان کون ہے کس کی تکلیف کیا ہے وہ ریل میں سفر کرتے تھے عام آدمی کی طرح سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عام آدمی وہ آٹ پاڑی جو ہے وہ آٹ پاڑی نے وہ ان کے ساتھ ان کے کپنوں کی طرح سے لگی رہی جیسے ایک لباس انسان کے لیے ضروری ہے تو وہ آج بھی وہ آٹ پاڑی جو ہے وہ ان کے ساتھ کپڑوں کی طرح لگی رہی کپڑے کا میں نے نام لیا تو گورنر صاحب ایک قصہ یاد آ گیا چھوٹا سا پرانے زمانے کی بات ہے باشرہوں کو زمانہ تھا ایک شخص کو باشرہ نے اپنا وزیر بنا دیا اپنے یہاں رکھ لیا جیسے آج ہوتا ہے کہ لوگ کسی کوئی آدمی بڑا ہو جائے تو دشمنی بڑھ جاتی ہے اس کے لوگ ترہ ترہ کی مخالفت کرنے لگتے ہیں لہذا اس کے مارے میں بھی باشرہ کے کانوں میں لوگوں نے ڈالا کہ یہ تو خزانہ اٹھا اٹھا کر لے جاتا ہے اور اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بند کرتا ہے باشرہ نے اس سے پوچھا یہ کیا بات ہے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے ہم چل کے تمہاری کوٹلی دیکھنا چاہتے ہیں وہ باشرہ کو لے گیا خاموشی سے اور اس نے اپنا کمرہ کھول دیا باشرہ نے اس کے یہاں دیکھا کہ ایک بڑا صندوق ہے اس صندوق کو کھلوایا اس میں دیکھا کہ ایک گھٹری رکھی ہے باشرہ نے اس گھٹری کو کھولا تو اس میں کچھ پرانے کپڑے تھے باشرہ نے پوچھا یہ کیا ہے تو ان کا سام میں ایک غریب آدمی تھا آپ کی مہربانی سے میں آپ کا وزیر ہو گیا بڑا بن گیا لیکن میں ان کپڑوں کو روز آ کر دیکھتا ہوں یہ نبھولوں کہ میں ایک غریب آدمی تھا تاکہ میں غریبوں کے دفت کو سمجھ سکوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ آٹھ پاڑی آج بھی گورنر صاحب کے راجبھون میں کہیں کہیں چھپی کسی کوٹری میں ہوگی اس لیے کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سوچا کہ وہ بڑی جگہ کے اوپر آ گئے ہیں بہت سے اقتباسات آپ نے ان کی کتاب کے سنے میں ایک آپ کو ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں اور بہت لمبی بات کا وقت نہیں ہے میں یہ کیوں چھوڑ دیا نیجر صاحب نے جب پڑھ رہے تھے میں پورے پورے کیریکٹر کو آپ رامنائک جی کے سمجھ سکتے ہیں اور اس کتاب کی پوری اس کو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ ایک ایک چیز کو ایک ایک دکھ کو کسی سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ کس طرح سے کسی کے دکھ کو سمجھا جاتا ہے پہلے میں ممبئی بات ممبئی بات ٹرین لوگ جائے تو سب سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شخص یہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اپنے دکھوں کو نہ بھولے جو اپنی آٹھپاڑی کو نہ بھولے وہی پہنچا سکتا ہے گیس یا بجری یا تار یا آرام کی مجھواروں کے لئے جو مجھواروں سے ان کی محبت رہی یا جو جسام کوڑ کے مریضوں سے جسام کے مریضوں سے ان کا جو رکھتا رہا ہم نے گاندھی جی کے بعد اگر جسام کے مریضوں کا نام کسی اور سے سنا جس طرح سے انہوں نے ان کے لئے کام کیا جس طرح سے انہوں نے ان کے لئے بڑھاوا دیا جس طرح سے ان کے مسائل کو ان کی تکلیفوں کو آگے لے جا کر مرکزی حکومت تک انہوں نے پہنچایا کہ کسی طرح سے ان کے وہ مسائل حل ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ عورتوں کی تکلیفوں کو دیکھنا مریضوں اور بیماروں کی تکلیفوں کو دیکھنا اور یہ کہاں پر کیا چیز پہنچی اور کہاں پر کیا چیز نہیں پہنچی ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ایک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک معمولی انسان کا کام نہیں ہے یہ بہت بڑے انسان کا کام ہے جو کبھی بھی اپنی اس آٹھ پاڑی کو نہیں بھولتا کبھی بھی اس وزیر کی طرح سے اپنے ان پرانے کپڑوں کو نہیں بھولتا ہے چاہے وہ راج بھون میں ہو چاہے وہ منترالے میں ہو چاہے وہ مرکزی حکومت میں ہو چاہے وہ منسٹری میں ہو تو اس طرح سے عوام کے لیے کام کرنے کا ایک سبق کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کسی ایک وزیر کی ذمہ داری یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اس کتاب سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ایک عام انسان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بہت بڑی بات دیکھئے میں ایک بات آپ سے ارز کروں کہ کتاب ایک سیاست دان کی لکھی ہوئی ہے اور سیاست میں کسی سے ہمیں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے بہت سی پارٹیاں ہیں بہت سی چیزیں ہیں لیکن ایمانداری اور سچائی کیا ہے جو کام ہو رہا ہے جو کام کیا جانا چاہیے اس کام کو کرنا چاہیے ہر ایک کسی جو ذمہ داری ہے اس کی طرف جو احساس دلایا رام نائک جی نے وہ ایک اتنا بڑا کام ہے اتنی بڑی چیز ہے یعنی ان کی شخصیت جو ہے ان کی شخصیت ہماری نگاہ میں اتنی بلند ہو گئی وہی بات جو ابھی آئے ہیں یہ ایک بچی نے اپنا ایڈریس پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے کام کیے ہیں وہ بہت بڑی ہمارے لیے اپلدی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو ہمیں بتایا دکھایا راستہ دکھایا ہمیں زندگی کے گر بتائے اپنی اس کتاب کے ذریعے اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے میں رام نائک جی کو پھر ایک بار اس کے لئے مبارک بات دیتا ہوں سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کی طرف عمل کی طرف انہوں نے دھیان دلایا کہ اس کی زندگی میں کس طرح عمل کیا جانا چاہیے اور کیا کیا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے میں مبارک بات دیتا ہوں اور وقار صاحب کو بھی ایک بار پھر مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہو